معاد بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہو کہتے ہیں کہ ہم لوگ نبی علیہ السلام کی مجلس میں بیٹھے ہی رہے تھے اور بعد روایت میں کہتے ہیں میں نے کہا یا رسول اللہ ایو العامال افضل معاد بن جبل کہتے ہیں میں نے پوشا یا رسول اللہ آپ درہ بتائیں گے ایو العامال افضل سب سے بہترین عامال کیا ہے ایو العامال افضل سب سے بہترین عامل کیا ہے یعنی رودے نمات حج زکاة یہ فرائض تو ادا ہی کر رہے ہیں حتیٰ لیمکان نفلی عبادات بھی کرتے ہیں لیکن آپ درہ بتائیں کہ سب سے افضل نیکی اور سب سے افضل عمل کیا ہے پوچھنے کا مقصد معاد بن جبل کیوں پوچھ رہے ہیں آج ہمارے اندر اور صحابہ کے درمیان میں یہی فرق ہے وہ پوچھتے تھے اس مقصد سے تھے تاکہ اللہ تعالی بتا دیں کہ سب سے افضل عمل کیا ہے تو ہم خوب کسرت سے وہ عمل اپنائیں گے عمل کے لئے سوال ہوتا تھا یا رسول اللہ ایو العامال افضل آپ بتائیں کہ سب سے بہترین عمل کیا ہے تاکہ ہم اس کو خوب کسرت سے کریں تو نبی علیہ السلام نے ان کو تین عمل بتایا ہم لوگ بھی اس کو یاد رکھیں عمل کریں اور اللہ تعالی سے توفیق کی دعا کیا کریں افضل العامال بہت کچھ نیکیا کرتے ہیں لیکن یہ بھی کریں آنے فرمائے معاد تم پوچھ رہے ہو کہ سب سے افضل عمل کیا ہے تو سنو سب سے افضل عمل تین ہے اللہ کو محبوب اللہ کو پسند اللہ کو خوش کرنے والے تمہاری مغفرت اور بخشش کا سامان اور اس کے اسباب سب سے بڑے تین ہیں احب العامال تین نمبر ایک ان تحب اللہ پہلا عمل تو یہ ہے کہ تم اللہ کے لئے اللہ کے بندوں سے محبت کرو حکم دیا جا رہا ہے دوستے ان تحب اللہ اللہ کے بندوں سے اپنے بھائیوں سے ایمان والوں سے اللہ کے لئے محبت کیا کرو یعنی آپس میں عداوت نفرت کے بجائے دل کی ساری قدورت بیماریوں کو ختم کر کے ایمان والوں سے تم محبت کرو اللہ کی رضا کے لئے صالحین سے محبت کرو اللہ کی رضا کے لئے یہ سب سے بڑا عمل ہے اللہ اکبر ان تحب اللہ تم محبت کرو اللہ کے لئے اللہ صالح حکم دے رہے ہیں اس حدیث سے بھی پتا چلا کہ جس طرح سے ہمیں روضے نماز کا حکم دیا گیا ہے ایسے ہی ہمیں اپنے مسلمان بھائیوں سے محبت کرنے کا بھی حکم دیا گیا آپ سے پوشا جائے یارس ایو العامال افضل کبھی پوشا کسی نے یارس اللہ سب سے بہتین عمل کیا ہے آنے فرمائے الصلاة الے وقت ہے اول وقت نماز پانا یہاں معاد بن جبل پوش رہے ہیں روضے نماز سب آلہ درجے کے ہیں ان کے پاس آلہ درجے کی نیکیاں ہیں روضے کی بھی پابن نماز کے بھی پابن انہوں نے جب پوشا یارس اللہ ایو العامال افضل آنے فرمائے سب سے افضل عمل یہ ہے ان تحب اللہ کہ تم اللہ کے لئے محبت کرو کسی انسان سے اپنے مسلمان بھائیوں سے اپنے مسلمان بہنوں سے مسلمان دوست احباب سے تم اللہ کے لئے محبت کرو ان سے محبت کرنے کا حکم ہے تمہیں نمبر دو وَأَنْ تُبْغِذَ لِلَّهِ اور اللہ کے لئے تمہاری نفرت ہونی چاہیے کیا مطلب ہے جس سے محبت کرو اللہ کے لئے یا جو سمجھے دینداروں سے مسلمانوں سے اچھے انسانوں سے اللہ کے لئے محبت کرو ان سے یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ تم ان سے محبت کرو اور برے لوگ سے اللہ کا حکم ہے کہ ان سے تم نفرت کرو وَأَنْ تُبْغِذَ لِلَّهِ غلط قسم کے لوگوں سے محبت میں ان سے نفرت کرو اب آپ بتائیں کتنا بڑا عمل ہے ایک حدیث کے اندر آتا ہے نبی علیہ السلام نے ارشاد رمایا صحیح مسلم کے حدیث ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نوح حدیث کے راوی کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ارشاد رمایا ایک بندہ اپنے گھر سے نکلا دوسرے گاؤں میں جا رہا تھا جس گاؤں سے نکلا اور جس گاؤں میں جانا تھا دونوں کے درمیان ایک بڑی پہاڑی تھی اگر گھوم کر کے جائے تو بہت لمبا راستہ ہو جاتا تھا اور اگر گھوم کے نہ جائے پہاڑ پر سے جانا پڑتا تھا تو گھوم کر کے جانے کے بجائے وہ پہاڑ پر چڑھا اسے چڑھ کے اتر جائیں گے گاؤں کا راستہ قریب پر جائے گا پہاڑ پر چڑھا اور جب اترنے لگا جیشے ڈھالان پر آیا اچھانک دیکھا کہ حٹا کٹا خوبصورت انسان اس کے سامنے کھڑا ہوئے اور اس سے پکڑ کے پوچھتا ہے کہاں جا رہے ہو تو اس بندے نے کہا وہ ایک گاؤں نظر آ رہا ہے اسی گاؤں میں مجھے جانا ہے اس نے پوچھا وہاں کیوں جا رہے ہو کیا وہاں تمہاری کوئی رشتے داری ہے اس نے کہا نہیں کوئی رشتے داری ہماری نہیں ہے ہمارا کوئی رشتہ نہ آتا نہیں نہ سسرال ہے نہ بیٹی دی ہے نہ بہن کی ہے نہ خانہ ہے نہ مام کوئی کرابت داری رشتے داری ہماری ہے ہی نہیں تو کس لیے جا رہے ہو کیا وہاں تمہارا کوئی لیندین ہے کاروبار کرتے ہو کسی سے کچھ پیسہ وصولنا ہے یا مال پہنچانا ہے یا کسی کو دینا ہے اس نے کہا نہیں کسی سے ہمارا لیندین بھی نہیں ہے اور کسی سے ہمارا کوئی بیدنس تجارت ہی نہیں کہا پھر کس لیے جا رہا ہے کسی نے تیرے ساتھ احسان کیا ہے کس لیے جا رہا ہے کہا کہ نہیں نہ میرا کوئی رشتہ ہے نہ کوئی کرابار ہے نہ کوئی احسان مند وہاں ہے ہم اس لیے جا رہے ہیں کہ وہاں ہمارا ایک مسلمان بھائی ہے کافی دنوں گدر گئے ہیں ہم اس سے اپنے بھائی سے ملاقات کے لیے جا رہے ہیں ایہے لیلہ فی اللہ کہا اچھا اتنے دور دراج سے سب اس سے ملنے کے لیے جا رہے ہو اور اس بنا پر کہ وہ مسلمان بھائی ہے مسلمان بھائی سے محبت کرنا اس سے ملنا ایمان ہے کہا ہاں اور کوئی امار دوسرا مقصد نہیں ہے اس نے کہا سن لو میں تمہارے رب کا بھیجا ہوا فرشتہ ہوں تم اپنے بھائی سے ملنے کے لیے اس کے گاہ میں جا رہے تھے تم جاؤ جیس سے تم اپنے گھر سے نکلے اللہ تعالی نے ہم کو بھیجا کہ ہم یہاں راستے میں خڑے ہو جائیں اور تم کو بشارت سنائیں کہا وہ کیا کہا اللہ تعالی نے شات نمائیا کہ جتنا تو میرے مومن بندے سے میری رہدہ کے لیے محبت کرتا ہے اس کے عبد ہزاروں گناہ زیادہ اللہ تجھ سے محبت کرتا ہے یہ ہے میرے بھائیو اور بہنو اللہ تعالی کے لیے ہمیں محبت ہونی چاہیے اپنا مسلمان بھائی ہو کلمہ گو ہو کالہ ہو یا گورہ سفید ہو یا سرخ ایرانی ہو یا تورانی عربی ہو یا عجمی شفت ہمیں اس لیے محبت کرنی ہے اس سے مومن ہے اور اس سے اللہ کے لیے محبت کرنا ہمارے لیے ضروری ہے ہم اللہ کے لیے محبت نہیں کریں گے تو ہمارے ایمان میں کمی آ جائے گی ایمان گھٹ جائے گا ہمارا یہ ایک حب فی اللہ اسی طرح سے دوسرا عمل ہے وَأَنْ تُبْغِدَ لِلَّهِ اگر کسی گنہگار کسی برے انسان سے اور کسی اللہ کے دشمن سے کوئی اللہ کا دشمن ہے اللہ کا نافرمان ہے حدود اللہ کو توڑنے مالا ہے اس سے محبت کرنا شرمِ عظیم ہے ایمان کا تقادہ اور اب ضرور عامال یہ ہے کہ جیسے دینداروں سے نیک لوگوں سے اللہ کے لیے محبت کرنا ضروری ہے ایسے برے لوگوں سے اللہ اس رسول کے دشمنوں سے نفرت کرنا بھی ضروری ہے یہ نفرت بھی اللہ کے لیے ہوگی محبت بھی اللہ کے لیے کرنا ضروری ہے اور نفرت کرنا بھی اللہ تعالیٰ کے لیے ضروری ہے یہ دو عمل ہوگئے نمبر تین آنے فرمائے اے معاد افضل العامال کے بارے میں تو نے سوال کیا تو یہ تین عامال افضل العامال ہیں اللہ کے لیے محبت کرو اللہ کے لیے نفرت کرو نمبر تین وَأَنْ تُعْمِلَ لِسَانَكَ فِي دِكْرِ اللَّهِ اپنی زبان کو اللہ کی یاد میں مشغول کرو اللہ اکبر اپنی زبان کو اللہ کی یاد میں مشغول کرو کتنا بڑا علمیہ ہمارا سارا وقت گزر جاتا ہے ہماری زبان فضولیات میں مشغول لیتی ہے وَأَنْ تُعْمِلَ لِسَانَكَ فِي دِكْرِ اللَّهِ اے معاد بہتنین عمل سب سے بڑی نیکی سب سے افضل عمل یہ ہے کہ وَأَنْ تُعْمِلَ لِسَانَكَ فِي دِكْرِ اللَّهِ تیسرا عمل یہ ہے پہلا اللہ کے لیے محبت کرو نمبر دو اللہ کے لیے عداوت رکھو نفرت کرو نمبر تین وَأَنْ تُعْمِلَ لِسَانَكَ فِي دِكْرِ اللَّهِ ہمیشہ اپنی زبان کو ذکرِ اللہی میں مشغول رکھو کتنا فائدہ ہوگا اگر اپنی زبان کو ہم اللہ کی یاد میں مشغول کریں کتنا فائدہ فَذْقُرُونِ اَذْقُرْكُمْ میرے بندوں مجھے یاد کرتے رہو تو ہم تمہیں بھی یاد رکھیں گے اور اللہ تعالی جس کو یاد رکھے کیا پہنچنا حددہ کے رسول شاعت رماتے ہیں اللہ اکبر کہ جو انسان اللہ کو کسرت سے یاد کرتا ہے مصیبت اور پریشانی میں اللہ تعالی اسے یاد رکھتے ہیں پھر میں دیکھ حدیث مَنْ سَرَّهُ اَنْ يَشْتَجِبَ لَهُ فِي الشَّدَائِدَ فَلْيَذْقُرِ اللَّهَ فِي الرَّوخَ تم میں سے جو انسان چاہتا ہے کہ تکلیف میں پریشانی میں مشکل میں ٹنشن میں آفت اور بھلا میں اللہ تعالی سے دعا کریں تو اللہ فوراً اس کی دعا کو قبول کر کے اس کے مصیبت کو ٹال دیں بھلا اور مصیبت ہٹا دیں پریشانی ختم کر دیں تو اللہ تعالی نے فرما اس کا ایک طریقہ ہے کیا فَلْيَذْقُرِ اللَّهَ فِي الرَّوخَ خوشحالی میں اللہ تعالی کو خوبیات کریں کیا مطلب پریشانی میں تو سبھی اللہ کو یاد کرتے ہیں کمال یہ ہے ذکر الہی یہ ہے کہ جب انسان خوشحالی میں ہے کوئی پریشانی نہیں جب بھی اللہ تعالی کو یاد کرتا رہے جو انسان ہر وقت ہر حالت میں خوشحالی میں اللہ تعالی کو یاد کرتا ہے اللہ رب العالمین کا ذکر کرتا ہے اللہ رب العالمین کو یاد رکھتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب مصیبت میں وہ اللہ تعالیٰ کو فکارے گا تو اللہ تعالیٰ فوری طور پر اس کی دعا کو قبول کر لیں گے کتنا بڑا عمل یہ تین عامال ہو گئے ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی